موسیقی نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیم ایف نیوز فلم ابھیریتہ شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو ایک کروز سے پکڑنے والے نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی کی ان سی بی کے ممبئی زونل ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے پر اب مہراشت سرکار میں منتری اور ان سی پی نیتا نواب ملک نے نیا آروپ لگایا ہے نواب ملک نے ایک برت سرٹیفیکٹ کی کونپی ٹویٹ کر اشارو اشارو میں کہا کہ سمیر وان کھیڑے کے پتا ہندو اور ماں مسلم تھیں اور انہوں نے اب فرضی جاتی سرٹیفیکٹ بنوایا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب برت سرٹیفیکٹ سمیر وان کھیڑے کا ہے وہیں ان آروپوں پر سمیر وان کھیڑے نے بھی پلٹوار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک ہندو پتا اور مسلم ماں کے بیٹے ہیں وان کھیڑے نے یہاں بھی کہا کہ ان پر لگائے گئے آروپ نہ صرف اپمان جنک ہیں بلکہ ان کے پریوار کی نیجتہ پر حملہ ہے نواب ملک نے برت سرٹیفیکٹ کا فوٹو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سمیر داؤد وان کھیڑے کا یہاں سے شروع ہوا فرضی وارہ بتا دیں کہ ممبئی کروز پر ریو پارٹی کے دوران چھاپے ماری کے دوران آریان خان کی غرفتاری کے بعد سے نواب ملک لگتار سمیر وان کھیڑے پر نشانہ ساد رہے ہیں ملک نے کچھ دنوں پہلے یہاں بھی کہا تھا کہ کینڈر سرکار نے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جان بوچ کر وان کھیڑے کو ان سی بھی بھیجا اور اس کے بعد سے ہی بولی وڈ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیے آپ کو وہ بیان سناتے ہیں رول بیرو کے جریعے سوشان سنگھ کی آتما ہتیا کے بعد ایک ویسے سادی کاری کو اس دیپارٹمنٹ میں لائے گئے آتما ہتیا کی جانت سی بی آئیت ہوتی گئی آتما ہتیا یا ہتیا اس کی گتھی نہیں سلگی لیکن پورا کھیل ان سی بی کا فلم انڈسٹری میں شروع ہوگیا ریا چکرورتی کو فسایا گیا بھرجی طریقے سے سمیر وان کھیڑے پر ان سی پی کے طرف سے ایک آروپ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے کسی ڈاکٹر آئیشہ کے ساتھ شادی کی اس دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں بھی شیئر کی جا رہی ہیں جسے سمیر کے نکاح کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ فیلحال سمیر وان کھیڑے کی پتنی مراتھی ابھی نیتری کرانتی ریٹ کر ہیں سمیر وان کھیڑے پر بھرشتا چار کے بھی آروپ لگے ہیں یہ آروپ کروز پر موجود ایک گواہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں کرن گساوی کے باڈی گارڈ رہے پرباہ کر سیل نے یہ آروپ لگایا اور کہا کہ شاروک کے بیٹے کو چھوڑنے کے عوض میں 25 کروڑ روپے رشوت کی بات انہوں نے سنی تھی حالانکہ آخر یہ ڈیل 18 کروڑ پر فائنل ہوئی تھی جس میں سے 8 کروڑ روپے سمیر وان کھیڑے کو دیے جانے تھے کرن گساوی وہی شخص ہے جس کی آرین خان کے ساتھ لی گئی ایک سلفی ویرل ہوئی تھی وہیں ان تمام آروپوں کے بیچ سمیر وان کھیڑے کے خلاف جانچ کی مانگ کی گئی ہے ایک سوطنطر گواہ نے ایفیڈیویٹ کے مادہم سے سوشل میڈیا پر کچھ تتھیوں کو سرکولیٹ کیا تھا اس کا سنگیان لیتے ہوئے ہمارے مہا ندیشک سوپک میانترنڈ بیوروں نے ویجلنس کو انکوائری مارک کی ہے تو جیسی انکوائری آگئے عمل میں آئے گی محسس سوچت کیا جائے گا سر کیا جات چل رہی ہے تو کیا سمیر وان کھیڑے ہٹائے جائیں گے کس طرح سے آگے کاروئی کی جائے آج ہی انکوائری کے آدیش ہوئے ہیں تو تتھیوں اور ساکشیوں کے آدھار پر آنے والے حال میں جیسا نرنے ہوگا آر اوپوں کے سمبند میں میں صرف اتنا ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک انکوائری آرڈر ہو گئی ہے اور ہم بہت ہی اوپن اور ٹرانسپارنٹ آرگنیزیشن ہیں چاہے انویسٹیگیشن ہو چاہے انکوائری ہو ہم لوگ اس کو پروفیشنلی ہنڈل کریں گے اور ہمیں انشور کہ یہ کلمنیٹس وہیں وانکھیڑے نے اپنی خلاف لگائے گئے آروپوں کا سپشٹ روپ سے کھنڈن کیا ہے انہوں نے اسے جھوٹا بھرامک شرارتی اور دربھاگ کے پرون آروپ بتایا ہے وانکھیڑے نے کہا مجھے وقتقت روپ سے ایک جانے مانے راجنیدی کی وقتی دوارہ ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک ماتر مقصد جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ایک رشتدار سمیر خان کو انڈی پی ایس معاملے میں قانون کے انسار غرفتار کیا گیا اور بعد میں عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا تھا اس سمیے سے مجھ پر اور میرے پریوار کے سدسیوں پر لگتار وقتیگت آروپ لگائے جا رہے ہیں وہیں ان تمام آروپوں کے جواب میں سمیر وانکھیڑے نے کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پتا گیاندیو کاشرو جی وانکھیڑے تیس جون دوہزار سات کو راجعب کاریوی بھاگ پونے کے ورشت پولیس نرکشک کے روپ میں سیوہ نیوریت ہوئے میرے پتا ایک ہندو ہے اور میری ماں جاہیدہ مسلم تھی انہوں نے آگے کہا میں سچی بھارتی پرمپرہ میں ایک سمگر بہت دھارمیک اور دھرم نرپکش پریوار سے تعلق رکھتا ہوں مجھے اپنی وراثت پر گروہ ہے اس کے علاوہ میں نے دوہزار چھے میں وشیس ویواہ ادھنیم انیس سو چوون کے تحت ایک ناغریک ویواہ سماروح میں ڈاکٹر شابانہ قریشی سے شادی کی ہم دونوں نے ورش دوہزار سولہ میں وشیس ویواہ ادھنیم کے تحت سیویل کورٹ کے مادھیم سے پارسپریک روپ سے تلاک لے لیا بعد میں ورش دوہزار سترہ میں میں نے شیعہ متی کرانتی دیناناتھ ریٹکر سے شادی کی پر میرے ویکتیگت دستاویزوں کو پوسٹ کرنا ایک طرح سے مہا ہانکارک ہے میری پاریواری گوپنیتہ پر اناوشک آکرمن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد مجھے میرے پاریوار میرے پتا اور میرے دیوانگت ماں کو بدنام کرنا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ماننیے منتری کے کرتیوں نے مجھے اور میرے پریوار کو اتیادھک مانسیق اور بھاوناتمک دباؤں میں ڈال دیا ہے میں ویکتیگت مان ہانکارک اور نندنیے حملوں سے آہت ہوں وہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری باتیں ٹیوٹر پر پرتکریا ویکت کرتی ہوئے انہوں نے کہا ہے